ترکیہ میں زلزلے کے گیارہ دن بعد بھی لاشے ملنے کا سسلہ نہ تھا ہم سکا ترکیہ اور شام میں زلزلے سے ہلاکتیں تیتالیس ہزار تک پہنچ گئی ہیں قوام متحدہ نے زلزلہ متاثرین کی بہارلے کے لیے اربوڈ ڈالر سمداد کی اپیل کی ہے اندازی کی مطابق ترکیہ میں زلزلے سے چالیس ہرب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے ترکیہ میں زلزلے سے ہموا تیزی سے بڑھنے لگی سرچ اینڈ ریسیکی آپریشن کے خاتمے کے بعد سترہ سال کی لڑکی کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا بچ جانے والے متاثرین میں امدادی کاروائیوں کی سست روی پر اشتیان پایا جاتا ہے ترک عوام سے اظہار ایک جہتی کے لیے وزیراعظم شہباز شریف بھی ترکیہ میں ہے ترکیش صدر نے پاکستانی وزیراعظم کا پڑھ تپاک استقبال کیا دونوں رہنماؤں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کی عظم کا اعادہ کیا پاک فوج بھی ترکیہ کے عوام کی خدمت میں مصروف ہے اقوام متحدہ نے ترکیہ کی امداد کے لیے اربوں ڈالرز امداد کی اپیل کی ہے ایک اندازہ کے مطابق ترکیہ میں زلزلے سے 20 سے 40 ارب ڈالرز کا مالی نقصان ہوا ہے کچھ شہروں کو رہائش کے لیے خطرناک کرانت دے دیا گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھ دیجئے بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتاہ، رمیز راجہ، سوہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے